اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈینٹس سوفلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈینٹس آج ہم نے دو چھوٹی چھوٹی ٹرمز کو سٹڈی کرنا ہے ایک ہے پر اوگزیزومز اور دوسری ہے گلائی اوگزیزومز جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ہیں اگر پر اوگزیزومز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریزن آف نیم کہ پر اوگزیزومز کو یہ نام کیوں دیا گیا تو اس کا انصر ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسی اوگنیلی تھی جو ہائیڈروجن پر اوگزیزومز کی فورمیشن اور دیکمپوزیشن دونوں میں ہی انوالو تھی اس لیے ہم نے اس کو پر اوگزیزومز کا نام دیا تو یہ ہے اس کا سیمپل سا انصر آگے سٹوڈینٹس ہمارے پاس ہے پر اوگزیزومز کی دسکوری کی جو اس کی دسکوری ہے وہ کس نے کی تھی اور اس کی جو دسکوری ہے وہ کس طرح ہوئی تھی تو اس کا فرسٹ پوئنٹ یہ ہے ڈیڈوف ورکر ڈیڈوف کا فرینڈ تھا ڈیڈوف ورکر ان نائنٹین سکٹی فائف آئیزو لیٹڈ پارٹیکل تو ان دونوں سائیںٹس نے نائنٹین سکٹی فائف میں پر اوگزیزومز کو پارٹیکل کی شکل میں نکالا تھا کہاں سے نکالا تھا تو انہوں نے لیور سیلز اور ادھر ٹیشوز کے اندر سے پر اوکسیزومز کو پارٹیکل کی شکل میں نکالا تھا اگر سٹورنٹس ان ٹیشوز کی بات کریں تو اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے تو ان ٹیشوز کے اندر بہت سے انزائم تھے ایک تھا کیٹالیز دوسرا تھا پر اوکسیڈیز تیسرا تھا گلائیکولک ایسر اوکسیڈیز اور لاس تھا ادھر انزائم تو یہ سارے انزائم اس ٹیشو کے اندر ہی تھے تو آپ نے دسکوری میں صرف یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کو لیور سیل اور ٹیشوز کے اندر سے ہی آئیزولیٹ کیا گیا تھا آگے ہمارے پاس ہے پر اوکسیزومز کا سٹرکچر تو اس میں فرسٹ پوائنٹ یہ ہے پر اوکسیزومز اور سنگل میمبرین باؤنڈڈ اورگنیلی تو یہ سنگل میمبرین باؤنڈڈ اورگنیلیز ہوتی ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے دے آر اپروکسی میٹلی ان زیرو پوائنٹ فائیو مائکرو میٹر ڈائیومیٹر اور پر اوکسیزومز کا جو ڈائیومیٹر ہے یہ زیرو پوائنٹ فائیو مائکرو میٹر ہوتا ہے آپ نے اس کے ڈائیومیٹر کو ایز ایمس کیوز یاد رکھنے ہیں آگے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے اس کی اکرنس کے یہ کہاں پہ مجود ہوتا ہے تو اس نے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے تو یہ اینیمل سیلز اور پلانٹ سیلز دونوں کے اندر ہی مجود ہوتا ہے اگر آگے بات کی جائے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے تو اس کے علاوہ یہ پروٹوزوہ ایسٹ اور ہائر پلانٹس کے اندر بھی مجود ہوتا ہے تو آپ نے اس کی اکرنس کے بارے میں یہ دو پوائنٹس یاد رکھنے ہیں پر اوکسیزومز کے بارے میں آپ نے یہ ساری چیزیں یاد رکھنے ہیں نیکسٹ سٹوڈنٹس ہمارے پر دوسری ٹرم ہے گلائی اوکسیزومز اگر گلائی اوکسیزومز کی بات کریں تو یہ بھی بہت ہی آسان سے ہے اس کے اندر ایک سائیکل ہوتا ہے جس کو ہم گلائی اوکسیلیٹ سائیکل کہتے ہیں اگر اس سائیکل کی دیفینیشن کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کنزرویشن آف سٹورڈ فیٹی ایسرڈ تو سٹوڈنٹس گلائی اوکسیلیٹ سائیکل ایک ایسا سائیکل ہوتا ہے جو سٹورڈ فیٹی ایسرڈ کو کاربو ہائیڈریٹ کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو آپ نے یہ دیفینیشن یاد رکھنے اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے دا انزائیم آف سائیکل پریزنٹ ان گلائی اوکسیزوم اور اس سائیکل کے جو انزائیم ہوتے ہیں وہ گلائی اوکسیزوم کے اندر ہی مجود ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ شورڈ کوشن ہے آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے تاکہ جب یہ آپ کو انزائیمز کے اندر آئے آپ اس کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں آگے ہمارے پاس ہے گلائی اوکسیزوم کی اکرنس کے یہ کہاں پر مجود ہوتے ہیں تو اس میں فرس پوائنٹ یہ ہے گلائی اوکسیزوم پریزنٹ اونلی ان پلانٹس تو یہ سیرو پلانٹس کے اندر ہی مجود ہوتے ہیں اس میں آگے یہ ہے پریزنٹ ان لپرڈ رچ پلانٹس تو یہ ان پلانٹس کے اندر مجود ہوں گے جن کے اندر لپرڈ مجود ہوگا جس میں اگزیمپل ہے کیسٹر بین اور سویا بین تو یہ کیسٹر بین اور سویا بین کے اندر مجود ہوں گے سر پوائنٹ یہ ہے پی پلانٹس کے اندر مجود نہیں ہوں گے کیونکہ پی کے اندر جو ہے لپڈ موجود نہیں ہوتا ہے اس کا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے it present only during germination اور جو گلائی اکسیزوم ہیں یہ صرف سیڈ کی germination کے دوران ہی موجود ہوتے ہیں جیسے ہی سیڈ کی germination ہو جاتی ہے اور اس کی گروت ہونے لگتی ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے موجود نہیں ہوتے ہیں لاسٹ میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے اس کے فنکشن کے یہ کیا کام کرتا ہے تو اس میں یہ ہے گلائی اکسیزوم تو یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کے اندر فیٹی ایسرڈ کو سکسی نیٹ کے اندر توڑا جاتا ہے سکسی نیٹ کا مطلب ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس آگے یہ ہے اور جو سکسی نیٹ ہے اس کی سیڈلنگ کی جرمینیشن میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس سمپل سا ٹوپک جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ پر اکسیزوم کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ایسرڈ لونگ کوشن اتنی اپورٹن ٹوپک نہیں ہے اس کے اندر سے آپ کو ایک یا دو شوڑ کوشن آسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایم سی کیوز آسکتے ہیں تو آپ نے اس ٹوپک کو اسی طرح کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ